اب آپ کو بزار جا کے مہنگے مہنگے موپ ہریدنے کی اور اپنے پیسے حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گھر میں ہی جوگار لگائیے اور اپنی پورانی اور بیکار ٹی شٹ سے موپ بنائیے اور گھر کی ساری صفائیاں کر لیجیے جی بالکل ویورز آپ کی سسٹر آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے کہ ایک پورانی ٹی شٹ سے آپ موپ کیسے بنائیں اور اپنے پیسوں کی بچت کیسے کریں بس آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے تب ہی آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گی کہ آپ نے ایک ٹی شٹ سے موپ کیسے بنانا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجے سبسکرائب اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بھولیے گا جس سے میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے پہن سکے گی اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اچھے اچھے پیارے پیارے کومنٹس کرنا مت بھولیے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو ایک پیارا سا کومنٹ کرنا مت بھولیے گا چلیے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز یہاں پہ نہ میں نے ایک لے لی ہے وائٹ کلر کی ٹی شٹ ٹھیک ہو گیا آپ کوئی بھی کلر لے لی جیے جو بھی آپ کے گھر ایسی بیکار ٹی شٹ پڑی ہوئی ہے اس کا کوئی بھی کلر ہو آپ لے لی جیے بڑے سائز کی ٹی شٹ ہو یا بچوں کی ٹی شٹ ہو آپ کوئی بھی ٹی شٹ لے لی جیے اور اگر آپ کے پاس ٹی شٹ نہیں ہے تو آپ بنیائن بھی لے سکتے ہیں وہ بھی سٹریچیبل ہوتی ہے ویورز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر یہ داگ دبے پڑے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ اس کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے تو میں نے یہ ٹی شٹ لے لی ہے جی اور اس کے بعد نا سب سے پہلے ہم نے اس کے سلیوز کٹ کرنے ہیں ویورز جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں سیم آپ نے ویسے ہی کرنا ہے سلیوز کٹ کر لینے ہیں ٹھیک ہو گیا سلیوز کٹ کرنے کے بعد نا آپ نے اپنی شرٹ کو جو ہے نا اس طرح سے بچھا لینا ہے اس طرح سے بچھانے کے بعد یہ جو نیچے آپ پٹی دیکھ رہی ہیں نا اس کو آپ نے اتار لینا ہے اور پھینکنا نہیں ہے اس کا ہم یوز کریں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گے کہ اس کو ہم کہاں پہ یوز کریں گے یہ ہارڈ ہوتی ہے اور یہ ہمارے بڑے کام آئے گی ٹھیک ہے جی آپ نے نا بس اس کو اتار کے نا سمپلی اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ویورز اس طرح سے نا اپنی ٹی شٹ کو بچھا لی جئے اور جو اس کی نیچے سے تو کٹنگ ہو گئی اب اس کی سائیڈوں پہ بینا یہ ہم نے کٹنگ کر دینی ہے مطلب اس کو ہم نے اوپن کر لینا ہے دو پارٹس بنا لینے ہیں ہم نے ایک نیچے والا ہو گیا اور کٹنگ کرنے کے بعد ایک اوپر والا پارٹ ہو گیا ویورز اس کا اتنا زبردست موب بنے گا نہ آپ خود حیران ہو جائیں گی آپ بزار جاتی ہیں اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتی ہیں اور اپنے ہزاروں روپے بھی حرج کرتی ہیں بس آپ نے اپنی ٹی شٹ لے لینی ہے اور اتنا زبردست موب بنا لینا ہے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اور بینہ پیسہ حرج کیے ویورز اس کے بعد آپ نے اوپر سے بھی کٹنگ کر دینی ہے اور شولڈر کی کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے نیک کا ایریا ہے اس کو بھی کٹ کر دینا ہے ویورز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا ہے اور مجھے یہ بھی منشن کیجئے کہ آپ مجھے کون سے ملک سے کون سے شہر سے اور کون سے گاؤں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنا نام ضرور لیجیے تاکہ میں آپ کا نام لے کہ آپ کا شکریہ دا کرسکوں اور ایک میرے پیارے سے سبسکرائبر ہیں انہوں نے اپنا نام منشن نہیں کیا لیکن وہ مجھے جہلم سے دیکھ رہے ہیں تو ان کا بہت شکریہ اور ایک میری پیاری سسٹر حسینہ شہزاد وہ مجھے سرگودے سے دیکھ رہی ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ اس طرح آپ اپنا نام لے کے مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا بھی شکریہ دا کرسکوں ویورز یہاں پہ میں نے سوا ایک جو ہے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں سوا ایک میں نے یہاں پہ پٹی جو ہے وہ کٹ کرنی ہے اور اسی طرح سے آپ نے ساری پٹیاں کٹ کر لینی ہے اور اوپر سے آپ نے اپنی چار انگلیوں کا وقفہ چھوڑ دینا ہے سوا ایک لے لیجیے یا ڈیر لے لیجیے تو اس طرح سے آپ نے ساری پٹیاں جو ہے نا وہ کٹ کر لینی ہے ایک ہی سائز میں ساری سٹرپس کو کٹ کر لیجیے اور ویورز ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کی جو تی شٹ ہے نا وہ سٹریچبل ہونی چاہیے اگر وہ سٹریچبل نہ ہوئی تو آپ کا مو بلکل بھی ٹھیک نہیں بنے گا ویورز اس طرح سے میں ساری پٹیاں جو ہیں وہ کٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں ساری پٹیاں کٹ ہو چکی ہیں آپ نے بھی ویورز سیم ایسے ہی کرنا ہے اور پٹیاں کٹ کرنے کے بعد نا آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی آپ نے نہ ان کو پکڑ کے نا ایسے کھینچنا ہے جی ایسے جب آپ کھینچیں گی نا تو آپ کی موٹی موٹی رسیاں بن جائیں جیسے آپ بزار سے موپ لے کے آتی ہیں نا تو اس کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے جس سے آپ پوچا لگاتی ہیں تو بلکل سیم ہمیں یہ ویسی ہی جو ہے نا رسیاں مل جائیں گی آپ نے بس اس کو اچھے سے کھینچنا ہے اسی لیے میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ نے سٹریچیبل جو ہے نا ٹی شٹ لینی ہے یہ دیکھیں ویورز میں نے ان کو کھینچا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے نا یہ موٹی موٹی رسیاں ہمیں مل جائیں گی یہاں پہ میں نے ساری جو ہے نا کھینچ کے بالکل رسیاں نمہ کر لی ہیں اور یہاں پہ نا ویورز میں نے ایک اور ٹی شٹ کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو ایک ٹی شٹ کا بنا لیجئے تو میں نے یہاں پہ دو ٹی شٹ کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہو گیا ویورز اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو بچھانا ہے اور ایک سائز میں آپ نے کٹنگ کر دینی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے رسیاں تو ہم نے اتنی تو نہیں یوز کرنی تو ایک سائز میں آپ نے ساری کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ویورز میں نے کٹنگ کر لی ہے تو ایک نارمل سے سائز میں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے جیسے ایک موپ ہوتا ہے اس کے بعد ویورز آپ نے کوئی بھی سٹک لے لینی ہے تو یہ میرے پاس وائپر کی سٹک پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے اس کا استعمال کر لیتے ہیں آپ کے پاس اگر اس طرح کی سٹک نہیں ہے تو آپ اس طرح کی لکڑی کی سٹک لے لیجئے مطلب کوئی بھی آپ نے ڈھنڈا لینا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ سٹک لے لیجئے اور اس کو آپ نے بس استعمال کرنا ہے تو وہ کوئی بھی سٹک ہو ضروری نہیں کہ وہ لوہے کی ہو کوئی بھی لکڑی کی ہو جائے ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویورز اس طرح سے آپ نے یہ جو آپ نے کٹنگ کی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا یہ جو سٹک ہے اس کا تھوڑا سا حصہ نیچے رکھ کے آپ نے اچھے سے اور ٹائٹلی جو ہے اس کو گھوماتے جانا ہے بلکل ٹائٹلی گھومانا ہے کوئی ڈیلا نہیں چھوڑنا اچھے سے ٹائٹلی اس کو گھوماتے جائیے تاکہ آپ کا پوچہ اچھے سے ریڈی ہو سکے اور جب آپ پوچہ لگائیں تو آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ٹائٹلی آپ نے اس کو جو ہے اس طرح سے گھوماتے جانا ہے تاکہ یہ بلکل بھی ڈیلا نہ ہو اور گھوما کے آپ نے اس طرح سے اوپر لے آنا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آپ اس طرح سے سیدھا کر لیجئے اور یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ میں نے اتنا سا ایکسٹرا چھوڑا ہے تاکہ آپ کی سٹک اچھے سے سیٹ رہے اور باہر نہ نکلے اس کے بعد آپ نے ویورز پٹی لے لینی ہے جو آپ نے رکھی تھی جو ٹی شٹ کے لاسٹ پہ جو آپ نے پٹی اتاری تھی اس کو آپ نے لے لینا ہے اور اچھے سے اس کے اوپر گھوماتے جانا ہے ٹائٹلی اس کو گھوماتے جانا ہے اس سے آپ کا جو موپ ہے وہ اچھے سے صحیح سے سیٹ ہو جائے گا اور بلکل بھی ڈھیلا نہیں ہوگا بس آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اس کو ٹائٹلی آپ نے گھرا لگانی ہے اس طرح سے میں ٹائٹلی اس کو سیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ لانے کے بعد یہاں پہ میں گھرا لگا دوں گی اس کو ٹائٹلی بلکل کرنا ہے تاکہ ہمارا جو موپ ہے وہ ہمیں مسئلہ نہ کرے بعد میں پوچھا لگانے میں ٹھیک ہے اس طرح سے گھرا لگانے کے بعد جو ایکسٹرا پٹی ہے اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے اس کے بعد آپ کا پوچھا بینہ پیسے ہرچ کیے اور بینہ ٹائمیسٹ کیے یقین کریں آپ نے بس ایک ٹی شٹ لینی ہے اور اپنا موپ بنا لینا ہے یقین کریں میں نیٹ پہ سرچ کر رہی تھی کہ کچھے والا موپ کتنے کا ملتا ہے چار سے پانچ ہزار کا ایک کچھے والا موپ ملتا ہے اور آپ اتنا ہرچہ کرتی ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں ہی ایک بیکار ٹی شٹ سے موپ بنائیے پوچھا بنائیے اور گھر کی صفائی کر لیجئے آپ اگر اس سوچ میں پڑی ہوئی ہیں کہ بیٹ کے پوچھا لگانے سے اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آپ سٹک والا ڈھنڈے والا پوچھا ہم لے کے آئیں گے تو اس سے صفائی کریں گے تو بس آپ نے اس طرح سے ایک ٹی شٹ سے اور ایک سٹک سے موپ بنا لینا ہے اور ساری صفائی کر لینا ہے فریج کے نیچے سے ویٹ کے نیچے سے جہاں پہ آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا آسانی سے آپ پوچھا لگا لیجی اور اپنے فرش چمکا لیجیے ویورز آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا ہے مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ مجھے ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو یقیناً میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو بس آپ نے اپنی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ